ناظرین لندن میں اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں جہاں بہت سی آپشنز پر غور ہو رہا ہے کہ کب واپس آ سکتے ہیں نواز شریف کیسے واپس آ سکتے ہیں ان کی نائلی کی کیسے ختم گروانی ہے ان کی سزا کیسے ختم ہو سکتی ہے مریم نواز کی سزا جو ہے وہ بھی ختم ہوگی کیا عام انتقابات سے پہلے کیمپین چلانے کے لیے نواز شریف واپس آئیں گے سزائیں ختم ہوگی اس ساری صورتحال پر غور کرنے کے لیے لندن میں کچھ روز سے کچھ اہم شخصیات کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں میں بات کروں کہ مجھے رانا تنویر صاحب مسلم لگنون کے سینے راہنما جوائن کر رہے ہیں السلام علیکم بہت بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا رانا صاحب ایک بار پھر سے نواز شریف کی وطن واپسی کی جو خبریں ہیں دعوے ہیں بڑے زور شور سے کیے جا رہے ہیں پھر ہمارے سورسز یہ کہتے ہیں کہ بڑی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں لندن میں جن پہ یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں کہ تمام کھلاڑیوں کو ایک لیول پلینگ فیلڈ دینا ہے تمام کھلاڑیوں کو برابر کا موقع دینا ہے جس میں یہ بھی غور ہو رہا ہے کہ نواز شریف کی سزا کیسے ختم ہوگی ناہلی کیسے ختم ہو سکتی ہے کیا واقعی ان تمام آپشنز پر غور ہو رہے ہیں میاں صاحب ہمارے جو پاکستان کے ساب سے بڑے سیاسی لیڈر ہیں ان کے جتنے بھی کیسے بنے ہیں وہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ بیسلس تھے ان کی کوئی بیس نہیں تھا اور جس طرح سزائیں دی گئی جس طرح ان کیا یہ لمبی اسٹری ہے جس طرح دوزار سترہ میں انہوں نے کام شروع گیا پنامہ میں لے کے آگے جی ایٹی بنا دی اور فائنلی اکامہ پہ جو ویزے پہ ایک ویزے پہ سارا کچھ ہوا اور وہ بھی لائف ڈسکوالیفکیشن ہوگی مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ یہ کہا گیا کیونکہ یہاں مینشن نہیں ہے ہونی چاہیے ڈسکوالیفکیشن میں یہاں بات کرنا ضروری سامتا ہوں جہاں پہ اگر کوئی مینشن نہ ہو تو کوٹس ہمیشہ لوگر سائٹ پہ کنسیڈر کرتی ہیں کبھی ایکسٹریم پہ نہیں جاتی یہ میں ایک پرنسپل آپ کو جو جس طرح جیوری پروڈنس کا ایک پرنسپل ہے اس پہ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ لیا جاتا ہے یہ نہیں لیا جاتا کیونکہ مینشن نہیں ہے ٹائم مینشن نہیں ہے ڈسکوالیفکیشن کا لہذا اس کو آپ لائف پہ لے جائیں تو وہ تو کلیر کا ٹائنگل تھا کلیر کا بائس جارجمنٹ تھی اور ساکر مسار نے جس طرح یہ کام کیے وہ آپ کے سامنے ہیں تاریخ کا حصہ ہے اور رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب واپس آئیں گے انشاءاللہ نہیں تو کیا یہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہوگا سپریم کورٹ ظاہر ہے سزائیں تو عدالتوں نے دینی ہے نا عدالتوں میں بھی جانا پڑے گا پارلیمنٹ میں آپ لوگ کوئی نیا بل لے کر آئیں گے آئین میں ترمیم کریں آپ لوگ کریں گے کیا کیسے آپ لوگ یہ گراؤنڈ بنائیں گے راستہ بنائیں گے یا عدالتوں کے ذریعے آپ ریلیف لینا چاہ رہے ہیں دیکھیں ہمیں تو اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے پہلے بھی عدالتوں کو انفیس کیا ہے اور جی ایٹی میں سٹنگ پرائیم سٹر تھے اور گریڈ نائنٹیز ٹونٹی کے افسر تھے ان کو پیش ہوتے رہے سٹنگ پرائیم سٹر فیملی کے ساتھ ہوتے رہے یہ میرا علی وحد ایک پریسیڈنٹ ہے جس میں یہ سارا کچھ آپ نے دیکھا اس تاریخ کا وہ بھی ایک منظر تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جب میان صاحب فیصلہ کریں گے آنے کا تو آئیں گے ان کو میرا علی پر کورٹس میں ضرور فیصلہ تو حالات میں کرنا ہے نا رانا صاحب جب حالات بن جائیں گے انہیں یہ پتہ چل جائے گا ان کو گریڈیاں مل جائیں گی کہ سزا بھی ختم ہو گئی نائلی بھی ختم ہو گی وہ تو تب آئیں گے فیصلہ تو وہ تب کریں گے جب حالات بنیں گے سر حالات میں منصر ہے نا حالات کی بات نہیں ہے انشاءاللہ آئیں گے اور کورٹس میں جیس طرح ہوتا ہے وہ اپنی بیل لیں گے اور اس کے بعد جو ان کے پی ایک کیسز ہیں کیسز تو نہیں ایک ہی کیس ہے جس میں ہوا ہوا سارا کچھ تو اس میں وہ اپیل میں ہیں وہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جو اس وقت معاملات ہیں جو ڈیچری کے یا ضرور وہ اس پر گوھر کریں گے انھی چیزوں کو لے کر آہم بیٹھے کے ہو رہی ہیں ملاقاتیں ہو رہی ہیں لندن میں شاید خاکان عباسی بھی وہاں ہیں لطیف صاحب بھی وہاں ہیں جعوید لطیف صاحب پھر سب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں انھی ایشیوز کو لے کر بات چیز چل رہی ہے کوئی پسے پردہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ دعا ہم شخصیات پاکستان سے گئی ہیں وہاں پر ان معاملات کو تیہ کرنے کے لیے مجھے اس تفصیل کا نہیں پتا کون ادھر کون گیا ہو یا اور کیا آپ ادھر میٹنگ ہو رہی ہیں کتنی ہیں میٹنگ ہو رہی ہیں میں کیونکہ اسے بے خبر ہوں اور وہ تو وہیں بتا سکتے ہیں جو گئے ہوئے ہیں کہ کیا وہاں پر وہ کون سب اغام لے کے گئے ہیں یا نہیں لے کے گئے لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ ایسی کوئی بات ہے جاتے رہتے ہیں لوگ وہاں پر پارٹی کے سینئر رہنمہ بھی جاتے ہیں باقی بھی جاتے ہیں جاوید لطیف صاحب ہر دو مہینے بعد یہ خبر دیتے ہیں آگے آگے کل آئے آ جائے نواز شریف صاحب کل آئے آ جائے ایک بار پھر سے وہ انہوں نے یہ جو ہے نا وہ کہنے کتنے شوشہ چھوڑتا رہتا ہے کوئی نہ کوئی تو ایک خبر پھر دے دیا انہوں نے کہا رہے ہیں نواز شریف صاحب سپتمبر میں آ جائیں گے کوئی نہ کوئی تو شوشہ نہیں چھوڑتا اگر کوئی یہ شخص بات کرتا ہے تو اس سے آپ پوچھ لیں کہ بھئی اس کا کیا basis ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ کسی بھی سینئر رہنمہ نے کبھی بھی یہ بات کی ہے بلکہ شاید خرکان واسی یا دوسرے جتنے بھی مارے سینئر رہنمہ وہ ریکارڈ پہ ہیں کہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہے وہ نواز شریف صاحب فیصلہ کرنا ہیں ڈاکٹروں نے بھی اس میں بات کر دیتے ہیں تو نہیں کہہ سکتا اہمی ہے یا صحیح ہے لیکن آپ خود ہی بات کر لیں میں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا کہ وہ اس کے پیچھے محقات ہیں نواز شریف کی ناہلی آپ لوگ ختم کروانا چاہتے ہیں عمران خان کو آپ جو ہے وہ ناہل کروانا چاہتے ہیں کیا پھر عمران خان کا حق نہیں ہے کہ وہ بھی جو ہے نا وہ انتخابات میں حصہ لیں نواز شریف کو ختم کروا تاکہ ان کی ناہلی سزائیں آپ واپس سیاست میں ان کی انٹری انتخابات میں کروا دیں گے تو یہ تو بڑی زیادتی نہیں ہو جائے گی کہ ان کے پیچھے پڑے میں آپ کے عمران خان کو ناہل کر دیں نہیں نہیں شادیا یہ بڑے کچھ میاں صاحب کے جو کیسز ہیں وہ سارے کے سارے ایک آپ کو پتہ ہے اس میں آپ کو بھی کوئی شک نہیں دنیا کے کسی شخص کو کوئی شک نہیں کہ وہ بیسلس تھے ایک جھوڑ کی بنیاد میں بنائے گیا اس کی کوئی بیسلس نہیں تھی جس طرح مریم بی بی کو انوال کیا گیا تو وہ ایک الہدہ ایشو ہے اب جو عمران خان کے جو کیسز ہیں اب آج ہی میں نے پڑا ہے کہ لندن میں بھی ایک انویسٹیگیشن شروع ہو گی ہے کہ جو چیریٹی جو دیتے ہیں ادارے انہوں نے جو چیریٹی دی ہاؤسپیٹل کے لیے اور یونیسٹیز کے لیے وہ یہاں پہ سیاسی مقاصل کے لیے استعمال ہوگی اور وہاں پہ وہ فنانچل ٹائمز کی خبر پہ انہوں نے انویسٹیگیشن ان کے اداروں میں شروع کر دی ہے اور وہاں بھی یہ پکڑ ہوگی اب جو فارن فنڈنگ آلا یا پرابیٹرڈ فنڈنگ آلا مسئلہ ہے اس میں مجھے آپ بتائیں کہ کوئی اوپر اینڈ شٹکیس نہیں ہے کہ وہاں پہ ریکارڈ ہے کہ کہاں ممنوع فنڈنگ ہے اس میں میں ایک بات آپ کو بتاؤں اس میں فارن بھی ہو سکتے ہیں لوکل بھی ہو سکتے ہیں لوکل اس طرح اگر ملٹی نیشنل یہاں سے ملٹائی نیشنل کوئی فنڈ کسی پارٹی کو فنڈ دیتی ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی اسے زمورے میں آتا ہے کوئی اگر فارن جو سٹیزن ہے وہ دیتا ہے تو وہ بھی اس میں آتا ہے اس میں تو اسرائیل کے لوگوں نے دی ہے انڈیا کے لوگوں نے دی ہے وہاں پہ سارا ان کے دور میں ان کے دور میں سٹیٹ بینک نے وہ کورٹس دی ہیں اب یہ آٹھ سال سے لمبا کرتے رہے سٹیز دیتے رہے وکیل بدلتے رہے کبھی ادھر سے سٹی لے لیا کبھی آئی کورٹ میں سٹی لے لیا اب ساڑھے آٹھ سال بعد اگر فیصلہ ہوا ہے تو ابھی وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ جلدی میں فیصلہ سنایا گیا خدا کے لیے پاکستان کو کسی ڈگر پہ چلنے رانہ صاحب پانچ سال ہوں سے تو آپ لوگوں کا بھی چل رہا ہے پیپلز پارٹی کا بھی چل رہا ہے یہ تو پھر ان کی شکایت تحفظ اعتراض جائز ہے نا کہ ان لوگوں کا آپ سنتے نہیں ہیں ان لوگوں فیصلہ تو پھر ایک ساتھ آنا چاہیے تھا نا نہیں مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح انہوں نے سیکیورٹنی کمیٹی بنای جس طرح انہوں نے کام کیا ہے الیکشن کمیشن نے آپ کو ساڑھے آٹھ سال اور پانچ سال میں یا چار سال میں فرق نظر نہیں آتا میں حرام ہوں پہلے تو پانچ سال ہوئے نہیں ہیں پانچ سال تو ابھی یہ پین کی گورنمنٹ آئی ہے تو ہزار سترہ میں ہوا تھا نا آپ لوگوں کے خلاف نہیں لیکن اگر یہ ہوئے تھے آپ کو ساڑھ تین سال کا فرق نہیں لگتا ایک ایک آپ ایک کوئی اور بندہ جائے تو اس کا اگر تین سال پہلے آپ کیس لے جاتے ہیں اور دوسرا آپ کہیں کہ جی اس کا بھی ساتھ کریں وہ کرے نا الیکشن کمیشن کس نے رکا ہوا ہے ہم نے تو نہیں رکا ہوا آپ کا کیا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کے نے جو الیکشن کرائے ہیں بیس سیٹو پہ اس پہ تو اس نے انگلی نہیں ٹھائی اب یہ کہتا جی یہ باعث ہے صرف یہ ایک ہی ڈار تھا کہ یہ جو الیکشن کمیشن کا ممنوع فرنڈنگ کا یا یہ جو بھی کیس تھا اب اور کس نے کیا ہے وہ ایسا کیا بابر ایسا اکبر صاحب نے اکبر ایسا اکبر صاحب نے کیا ہے جو ان کے فاؤنڈر میمبر ہیں ہم ان کی بابا پرانی باتیں سنیں ان کی ایسا کی انٹریو سنے اکیلے اس کو کسی نے سپورٹ دی ہے ان کا دو بارے ساتھ بہت کل ہے کہ میں نے انٹریریر میریسٹری کو اتنے لیٹر لکھے میں نے فلان کو اتنے لیٹر لکھے لکھے مجھے رسپورٹ تک نہیں کیا گیا اچھا رانا صاحب اب ارلی الیکشن کو لے کر آپ لوگوں کی کیا سٹریٹیجی ہے کیا اسی لئے آپ لوگ جو ہے نا وہ کنفیوزن کا شکار ہے کہ جب تا کہ نواز شریف کی وطن واپسی کا فیصلہ نہیں ہو جاتا ان کے کیسز کا فیصلہ نہیں ہو جاتا آپ لوگ ارلی الیکشن میں نہیں جا سکتے کیوں نہیں جا سکتے کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف جو ہے نا ان کے بغیر کیمپین چل نہیں سکتی زائر ہے کہ آپ کا ووٹر ہوتا ہے سپورٹر ہوتا ہے کارکن ہوتا ہے اس کو آپ چارج نہیں کر سکیں گے تو کیا یہ وجہ ہے نہیں جا سکتے یا جو زمنی انتخابات میں جو شکست ہوئی ہے نونلی کو بڑے برے طریقے سے وہ وجہ ہے کہ اگر اسی حال میں انہی حالات میں جائیں گے تو پھر ویسا نقصان اٹھانا پڑے گا آپ لوگوں کو نہیں یہ تو بات درست ہے کہ میاں صاحب آنے سے یقینی طور پر فرق پڑے گا الیکشن کمپین میں بھی اور مارا مرکر بھی چارج ہوں گا میاں صاحب بھی سارے فالور ہیں سارے ہم ان کے ورکر ہیں چاہے کوئی بھی پارٹی میں ہو کتنا سینئر بھی ہو وہ سب ان کے ورکر ہیں لیکن انہی کے ساری وہ جو سوچ ہے یا ان کا پروگرام اس کے اندابعہ چلتے ہیں لیکن آپ کو انہیں یہ کہنا کہ وہ بیس جو ہلکے ہیں وہ اس پہ بری طرح شکست ہوئی ہے وہ جو بھی فیکٹرز تھے ان کو چھوڑیں انیلائز کر لیں کس طرح بیٹ کیا کہ ٹائم ہو آپ کے پاس کہ کس نے چار پائن فیکٹر کیا تھے ابھی جو نون سیٹوں کا ملیکشن ہو رہا ہے اسے کیوں یہ باغ رہے ہیں یہ بکھلائے ہوئے بے کوف کہتا ہے جی نون سیٹوں میں ملیکشن لڑوں گا دوسری طرح یہ ہائی کورڈ میں چلے گئے ہیں کہ بیری ہمیں یہ جو شدول آیا اس کو روکا جائے کیوں روکا جائے اگر آپ کوئی طرح مانتران ہے تو جائیں اس الیکشن میں آپ کی بڑی پاپولاریٹی سیٹوں پر کھڑے ہو رہے ہیں کوئی آئین اور قانون کی کوئی پابندی تو نہیں ہے وہ کھڑے ہو سکتے ہیں ایک سیٹ اگر انہیں کانفیڈنس ہے دوزار اٹھارہ میں بھی پانچ ہلکوں سے کھڑے ہوئے تھے پانچ وہ جیتے تھے امران خان نہیں میں اس پہ نہیں میں کہتا ہوں نو ہلکوں میں اس لیے کھڑے ہو رہے ہیں کہ ان کو اینڈیٹ نہیں میر رہے ہیں ان کے اینڈیٹ شائے ہیں دوسرا چلے وہ بھی چھوپ آج سوڑے ہائی کورڈ میں کیوں شیڈول کا سٹے لینے گیا کہ جو شیڈول آنوس ہو ہے ان کی اپنی جیتی بھی سیٹیں وہ تو جیت بھی سکتے ہیں دوبارہ نہیں جی جائے لیکن کیوں روک رہے ہیں الیکشن اگر میں پاپولینٹ کی شاید میرا پوائنٹ آپ جسٹنی میں کر پا رہا کہ بیس الیکشنوں نے جیتے ہیں اٹھارہ جیتے ہیں جو بھی جیتے ہیں انہوں نے زیمنی الیکشن اتنی پاپولینٹی ہے تو نو ہلکوں میں نو ہلکوں میں تو یہی تو وہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ نو ہلکوں میں میں اکیلا جیت کے بتاؤں گا کہ امران خان عوام میں کتنا مقبول ہے آپ آگئی ہیں یہ ہائی کورڈ سلامباز میں گئے ہیں کہ یہ جو نو سیٹوں کا شیڈول آیا ہے ان کو سٹے کر دیں الیکشن وہاں پہ نہ ہوئے ہاں وہ انہوں نے کہا ہے سٹے کر دیں کیونکہ وہ گیارہ نشستوں پر جو سطیفے قبول کرنے کا معاملہ بھی وہ زیرے غور ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس کا فیصلہ ہو جائے تو آپ شیڈول دے دیں اس کا بھی جواب لے لیں میں کہتا ہوں کہ ان کو کس نے رکھا ہے کہ وہاں پہ ایک پرسیجر ہے کانسٹیوشن رکوائرمنٹ ہے اس میں یہ سارے صبح چلے جائیں میں آپ کے سامنے یہ گارنٹی کر رہا ہوں صبح سپیکر کے سامنے چلے جائیں یہ اس ڈیزائن ہم نے کیے ہیں تو اسی وقت اکسیپٹنا ہوئے تو میں آپ کا ذمہ دار ہوں یہ تو خود بچ رہے ہیں ان کے تو بہت سارے لوگ چھوٹیوں کی درخواستیں دے رہے ہیں کہ ہم نے ڈیزائن نہیں دیے ہمیں چھوٹی اس کو چھوٹی میں کنورٹ کیا جائے اس کی بیک گروڈ پتا کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ چالیس دن سے زیادہ غیر حضر رہا ہے جو یہ ہے ان کو نوٹس دے دیے جائیں انہوں نے فورا چھوٹیاں ان کو کنورٹ کرنے کوشش کر رہے ہیں کہ چھوٹی میں کنورٹ کر دیا جائے ہماری گہ رازری کو آخر یہ ان کا ڈبل فیس ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے استیفے دیئے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ریزائن نہیں کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہمارا جو ریزائن کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کہیں خدا کے لیے وہاں لے جائیں میں ان کے منت کرتا ہوں وہاں سپیکر صاحب کے پاس لے جائیں کہ جناب ہم آئے ہیں پہلے بھی آپ کو پتہ دو چھوزار چودہ میں انہوں نے کیا کیا تھا رزائن کیے تھے اس وقت وہ چھتی پیشتی چھتی سلکے تھے وہاں بھی ہم الیکشن کرا ساکتے تھے ہم نہیں کریں یہ تنہائیں بھی انہوں نے لیں اور عمران خان نے خود تنہائیں لیں جتنا یہ صادق کا مہین ہے بھئی آپ نے تنہا اس کام کیلئے جو کام آپ نے کیا ہی نہیں ہے آپ تو اتنا چھوٹا ذہن ہے آپ نے تو توشہ خان میں واز بھی لے گئے واز یہ گلدان کیا ہوتا ہے واز بھی لے گئے اچھا یار یہ کیا شخص آپ کو ملا ہوئے ہیں اس نے تو پاکستان میں فتنہ شاہر انگیزی بھلائی ہوئی ہے اور اداروں کو انہوں نے ہٹ کر رہا ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان کو پاکستانی بھی کہنا میں سمجھتا پاکستانیت कی طہن ہے نہیں کسی بتائی وطنی پر شک نہیں کرنا چاہیے کسی کو آپ کی ہبولوطنی پر شک نہیں ہونا چاہیے اپ کو کسی کی عبلوطنی پر شک نہیں ہونا چاہیے کسی کے بھی کسی کے پاکستانی بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اسرائیل کے ساتھ اگر رابطے نہیں ہیں کیا امریکہ کے یہ لانڈلا نہیں تھا کیا بات آپ کر رہی ہیں آپ کو ایسی بلاوال کے ساتھ آج آپ لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی تو یہ کہتے تھے کہ نواز شریف بھی مودی کا یار ہے اور پھر کہتے تھے نعرہ مار کے جو مودی کا یار ہے وہ غدار ہے انہی کے ساتھ آپ بھی تو آج بیٹھے ہیں میرے رانہ صاحب پولوٹس کو چھوڑیں لیکن اس کا تو ایک پروف ہے جو بلیک اور مائٹ میں ہے یہ لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ ان کے بچے باہر ہیں بھئی بچے باہر ہیں تو آپ کے بچے کدھر ہیں ہمارے بچے تو چلو یہ کا باب مسلمان ہے اپنا کام کر رہے ہیں یہ بحث کسی اور طرف چلی جائے گی یہ بحث میں کرنا نہیں چاہتے یہ کسی اور طرف چلی جائے گی بہت شکریہ آپ جب تک نہیں کہیں گے سفیاد کو سفیاد کالے کو کارا نہیں رانہ صاحب یہ بحث کسی اور طرف چلی جائے گی کسی کے مذہب پر بات کرنا کون کیا یہ ہمارا وہ نہیں یہ کام میں تو کروں گا کیونکہ وہ تو ایسی ایسی تقریر کرتا ہے بہت شکریہ